وہ ہم نے کہا تو ہم نے دل سے نہیں پڑھا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا وہ تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا تو سارے مسلمان قرآن پڑھنے والے نوری کیوں نہیں ہوئے ایک دوسرے کو کافر منافقوں کہتے ہیں کیا جواب تھا جی جس طرح دریا سے بجلی بنانے کا کسی کو پتا ہے اسی طرح قرآن سے بھی نور بنانے کا کسی کسی کو پتا ہے جب پانی پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری لوہ لوہی سے ٹکراتا ہے چنگاری اور قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے کچھ عامل حضرات ہیں چلو سورت مضمل کا عامل ہی صحیح وہ سورت مضمل کو بار بار تقرار کرتا ہے بار بار تقرار کرتا ہے اس تقرار سے نور بنتا ہے اور وہ نور جو مخلوقیں قابو کرتا ہوں ان کی غذاب بن جاتی ہے لیکن وہ نور باہر ہی باہر اندر نہیں جاتا ہے کچھ لوگ ہیں انہوں نے تسبیح کے ذریعے نور حاصل کرنے کی کوشش کری وہ تسبیح ٹک ٹک اس کے ساتھ انہیں نے اللہ علیہ ملایا اللہ علیہ ملایا اس کی تقرار سے اللہ علیہ کی تقرار سے نور بننا شروع ہو گیا لیکن وہ نور انگلیوں میں اندر وہ بھی نہیں گیا اسی طرح کہ تمہارے اندر ایک تسبیح ہے وہ بھی چوہ بھی گھنٹے ٹک 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 کر رہی ہے جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں جب اللہ علیہ اسے رگڑ کھاتا ہے پھر اس سے نور بنتا ہے اللہ اور وہ نور باہر نہیں جاتا انگلیوں میں نہیں جاتا وہ سیدھا خون میں جاتا ہے خون سے پھر وہ نسوں میں جاتا ہے نسوں سے پھر وہ روح میں آتا ہے پھر وہ روح اللہ علیہ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر وہ روح قبر میں بھی اللہ کے اللہ کرتی رہے گی اور یومِ میشن میں بھی اللہ علیہ کرتی رہے گی جب ہر وقت اللہ علیہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ نور اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے جب وہ نور اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے ایک قدیس شریف میں کہ یہ زہر باطن کا عقص ہے زہر میں بجلی کا نظام ہے باطن میں نور کا نظام ہے ادھر موبائل فون پڑا ہے کوئی تاریں نہیں ہیں یہاں سے بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں امریکہ پہنچتی ہیں اگر بجلی کی لہریں یہاں سے امریکہ پہنچتی ہیں تو نور کی لہریں کہاں پہنچیں گی اور نور کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو عرش مولا میں پہنچیں گی اب تمہارا کنیکشن عرش مولا تک ہو گیا یہ ٹیلی فون تمہارا نوری ٹیلی فون عرش مولا سے لگ گیا لیکن اب بات وہاں پوچھا دیئے نا بات بھی ضروری ہے جب حضور پاک شبہ محراج میں گئے اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں توفے دیئے کہ یہ اپنی امت کو دے دینا یہ امت توفے مجھے بھیجے کی میں ان کو یاد ہوں گا وہ مجھے یاد رہیں گے اب وہ توفے نیچے آگئے اب نمازوں کو اوپر بھیجنے کا جو ذریعہ ہے وہی نوری ٹیلی فون ہے اور جس کے پاس وہ نوری ٹیلی فون نہیں ہے اس کی نماز صورت ہے وہ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی اور جس کے پاس وہ ٹیلی فون ہے وہ ٹیلی فون اس نماز کو عرش مولا میں پہ پہنچاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کا محراج ہے تیرا شاہی میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی جن سے ہم نے نحمد بائی جس طرح مغرب کی طرف مکنہ تیسی پہاڑ ہیں یہاں ایک کتب نوائے اس کا تلک ہے ان سے اس کو کسی بھی شہر میں لے جاؤ اس کا رخ مغرب کی طرف ہی ہوگا اور جس میں اللہ کے نور ہو جا وہ خواب جو بندی ہو مرضی ہو شیعہ ہو بہابی ہو اس کا رخ اللہ کی طرف ہی ہوگا جب اللہ کی طرف رخ ہو گیا تو جہاں اللہ ادھ رہو ایسی اگر دو رکاتیں بھی پوری زندگی میں مل جائیں تو وہ ان ہزاروں رکاتوں سے بہتر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوم محشر کے جان گداز بودھ اولین پرسی نماز بودھ یوم محشر میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا اور کس نماز کا پوچھا جائے گا جو اوپر جاتی تھی اس کا پوچھے گا جو جاتی تھی نہیں تھی اس کا کون پوچھے گا یا مومن کی محر جاتی تھی اتنا سا تیری نماز اوپر آتی رہی اتنا سا کیوں نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ درویشوں کا خیال ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لودرہ ہے تو گوشت کا لودرہ کیسے اللہ اللہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لودرہ ہے نا یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے یہ دو جپنوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے یہ بھی گوشت اور وہ بھی گوشت جب اللہ تعالی نے یہ جسم بنایا اس میں رو ڈالی اور کچھ اور چیزیں بھی جن کو لطائف کہتے ہیں وہ بھی اس جسم میں ڈال لی کوئی سنگنے کے لیے کوئی دیکھنے کے لیے کوئی بولنے کے لیے کوئی چلنے کے لیے ان کے ڈوٹیاں لگا تھا ایک مخلوق جس کا نام لطیفہ اخوا وہ سینے کے درمیان میں وہ بولتا ہے اس گوشت کے لودرے کے ذریعے وہ جو اخوا ہے وہ اس زبان کے ذریعے زبان اس کا ذریعہ ہے اگر وہ اخوا نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے بولتا کیوں نہیں ہے صحیح بہت وہ جو اخوا ہے وہ آزاد ہے اسی طرح وہ جو گوشت کا لودرہ دل ہے اس کو پلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے گوشت کے لودرے کو عربی مفواد کہتے ہیں اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں فرق یہ ہے اخوا آزاد ہے اور وہ قلب ایک لکھ اسی ہزار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی شخص اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ لے کرتی ہے اس طرح وہ گوشت کا لودرہ دل بھی اللہ لے کرتا ہے لیکن وہ آزاد کیسے ہو وہ تو ایک لکھ اسی ہزار جالوں کے اندر جگڑے ہوا ہے اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا چون تو کرے گا وہ کہے گا غلط کہتا ہے نہ اس کے پارے ہیں نہ زبان ہیں نہ ٹانگیں ہیں تو کہتا ہے ہوا میں اڑے گا وہ بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ نہ سوتی ہے اس میں ایک مرگ بند ہے اس میں ایک مرگ لہوتی بند ہے اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے اس کو مرگی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے نعرے سرفروش 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 ذرا جھوم کے بھولو مرگی کیا کرے گی اس کے اصحاب سے اس کو گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس سینے کے اصحاب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گی جب وہ انڈا پھٹے گا اسے کوئی نہیں سکھائے گا بغیر سکھیں سکھائیں چون چون کرے گا کیوں چون چون اس کی فطرت ہے اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سکھیں سکھائیں اللہ اللہ کرے گا اللہ اللہ اس کی فطرت ہے اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میں اللہ اللہ نہیں کر رہا میرے اندر سے کوئی مغروق اللہ لاکھاتہ رہی ہے اب آدمی اس کا اصطاق بن جائے گا کہ تیری تصویر یہ ہے جو اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے زبان کی تصویح یہ انگلیوں میں لی ہے اور دل کی تصویح وہ اندر ہے اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانہ شروع کر دے گی اس کی تصویح ہے کبھی ملے گی کبھی اہتے گی کبھی ملے گی کبھی اہتے گی تین سال تک اتنی پختہ ہو جائے گی کہ وہ ڈٹ کر سوتا رہے گا اور اللہ اللہ ہوتی رہے گی اس حق سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگ دیا ستے ہو جاگ کر ہی بازد کرتے ہیں لیکن سو ہوں ہمیں شامل اور کچھ لوگ بشتروں نے سو رہے ہیں اور کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے